بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا بیک ٹین ہے اسلامیات کی کتاب ہے صفحہ نمبر ہے بائیس سبقہ عنوان ہے علم اور کتابیں میں اس کی پڑھائی کرنی ہوں آپ نے اس کی اچھی پڑھائی کرنی ہے کتابیں انسان کی بہترین ساتھی اور دوستیں کتابوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں علم کے معنی ہے جاننا علم کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتے ہیں علم حاصل کرنے سے معاشر میں اچھا مقام حاصل کرتے ہیں لوگ ہماری عزت کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے پر زور دیا اور فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے علم ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کتابیں ہیں کیونکہ حکمت اور دنائی کی تمام باتیں کتابوں میں محفوظ ہوتی ہیں ہمیں علم کے خزانوں یعنی کتابوں کے حفاظت بھی کرنی چاہیے کتابوں کو پڑھتے ہوئے ان کے صفحے احتیاط سے پڑھتے ہیں اور اگر کتاب پر کوئی بات اچھی لگے تو پین کے بجائے پینسل سے نشان لگائے یا کتاب کے آخری صفحے پر نوٹ کر لیں اس طرح کتاب خراب نہیں ہوگی کتابوں کے حفاظت کے ساتھ ان کا احترام کرنا بھی ضروری ہے یعنی کتابوں کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ ان میں موجود اچھی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے دنیا کی بہترین کتاب قرآن مجید ہے ہمیں قرآن پاک کی حفاظت کے ساتھ اس کا احترام بھی کرنا چاہیے یعنی اس کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اب میں سوالوں کے جواب آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلا تو یہ کہ سوال نمبر ایک درست کے آگے غلط صحیح اور غلط کے آگے کروس کا نشان لگانے یہ آپ نے سبق پڑھنا ہے اور آپ نے خود کرنا ہے اس کے علاوہ آپ آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں اس میں یہ آپ کو تمام کام کروایا جاتا ہے اب سوال نمبر دو ہے سوالات کے جواب لکھئے علم کے کیا معنی ہے اس کا یہاں پر جواب ہے علم کے معنی ہے جاننا علم کے معنی ہے جاننا اب سوال نمبر دو ہے علم حاصل کرنے کے کوئی سو دو فائدے لکھئے اس کا جواب یہاں پر معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرتے ہیں لوگ ہماری عزت تو احترام کرتے ہیں یہ علم حاصل کرنے کے دو فائدے ہیں سوال نمبر تین ہے میں کتابوں کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے اس کا جواب یہاں پر ہے ان کے سفے احتیاط سے پلٹیں پین کے بجائے پینسل سے نشان لگائے یہ دو آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں ان کے سفے احتیاط سے پلٹیں پین کے بجائے پینسل سے نشان لگائیں پھر ہے نمبر چار کتابوں کا احترام کرنا کیوں ضروری ہے اس کا جواب یہاں پر ہے کتابوں کو نہ صرف پڑھنا چاہیے بلکہ ان میں موجود اچھی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں وہاں پر آپ کی اٹینڈرز بھی ہوتی ہے جو ہمیں ہیڈ آفیس بھی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ تمام کام آپ کو آن لائن بھی کروایا جاتا ہے آپ نے اچھے سے پڑھائی کرنی ہے سوالوں کے جواب اور تمام مشک آپ نے یہی پر حل کرنی ہے گھر پہ رہیے محفوظ رہیے اللہ حافظ